کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور مرنے والا کہتا رہے گا فلولا فلولا انکم تم غیر مدینین ترجعونہا انکم تم صادقین بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ نہیں ہو سکتا موت کا وار بے خطا ہوتا ہے کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں موت جوار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنشَبَتْ أَغْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةِ اللَّا تَنْفَعُ موت بنجھے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں تو میری عزیزو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہر چیز سوال سوال کا اعلان کرتی ہے ہر چیز بکار بکار کے دھل جانے کا اعلان کرتی ہے چمکتے سورج کو چند کھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے چودنے کے چاند کے بعد بیس کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے آج کی شکلیں اور ہیں چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی پھر جنہوں نے پالا پوسا جن گھروں کی ایک ایک ایٹ سے جھی لگا جب جان نکلے گی وہی سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے مٹی کی چادر ہوگی مٹی کا گھر ہوگا اندھیر کا راج ہوگا تنہائیاں اور وحشتیں موت کیامت تک جیسا تھی ہوں گی وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے یہ زندگی ایک دھوکہ ہے یہ بتانے والا آش کوئی نہیں ہے یہ ماں باپ بتاتے تھے وہ بھی پہ گئے یہ کولیج سکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھی جن سے جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی وہ بھی ناپید ہو گئیں چاروں طرف مغرب کی تعظیم نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزوں ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں جس بچی کا ہائے ہائے جس معاشرے کا جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو وہ لٹا ہوا قافلہ ہے اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں مجھے کیا کرنا ہے میری منزل کیا ہے آج کے دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے کہ یہ نہیں بتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے کس نے بنایا مجھے کیوں بنایا مجھے یہ مار کے وہ کہانے جا رہا ہے میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پھیجو اس نے مجھے پھیجا میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں وہ مجھے مارے گا میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا پھر بھی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی ہو جائے گا تو احمد کا تخاظہ یہ ہے کہ میں سوچوں تو سہی کہ میں آیا کیوں ہوں مجھے بھیجا کس نے ہے میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالقون ہے اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے اس کا جواب وہ دے سکتا جس نے ہمیں بنایا تو وہ کہتا ہے واللہ خلق تم من تراب ثم من نطفت میں نے یہ تمہیں بنایا کس نے اللہ نے کہاں سے مٹی سے مٹی کو کیا کیا ایک پانی بنایا پانی کو کیا کیا ایک جونک بنایا جونک کو کیا کیا ایک لو تھڑا بنایا لو تھڑے کو کیا کیا اس میں حڈیوں کو پرویا حڈیوں کے ساتھ کیا کیا اس پر گوشت چڑھایا پھر کیا کیا ثم انشاءنا خلقا آخر درس ایک خوبصور شکل دی کیسی دی علم نجعل لہو عینین آنکھیں ولسانا زبان وشفتین اور ہوند یہ سارے کسرہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا ثم السبیل یسرہ دنیا میں لے کر آیا ثم اماتہ پھر موت کو بے خطا بار کروایا فا اخبرہ پھر قبر میں ڈالا ثم اذا شاء انشرا پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا بے عزیزو اپنے آپ کو غفلت سے نکالو ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے ہم موسیقی سے جی بیلانے نہیں آئے یہ مغرب کے گندے رنڈے ہیں انہیں کہیں پھینک دو انہیں کہیں دبا دو تمہیں اس وقت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے وہ زندگی اپناو جو تمہیں اللہ کی دربار میں سرخورو کرے ہم 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 اس گندی تحذیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دپٹا اتھار دے جو گرر فرینڈ وائی فرینڈ کی گندی تحذیب کو نواج دے دے جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے جہاں جہاں بیمیوں کا تقدس اٹھ جائے جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے ماں ماں نہ رہے بہن بہن نہ رہے بیوی بیوی نہ رہے باپ باپ نہ رہے بھائی بھائی نہ رہے وہ تحذیب نہیں ہے وہی ایک مرپیج گھنہ جنگل ہے جس میں گزر گدر کر انسانیت خم ہو جاتی ہے سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے یہ اندھیریں ہیں یہ پرانے اندھیریں ہیں روشنی کا آفتاب آج سے چودہ سو 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 سال پہلے مکہ کی چھوٹیوں پر طلوع ہوا تھا روشنی کا مہتاب آج سے چودہ سو پچیس ورس پہلے وہ مکہ کی اور مدینے کی وادیوں میں شمک چمکا تھا اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں وہ روشنیاں کہیں سے چھونکے لاؤ وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کراؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے واللہ خلقکم من تراب مٹی سے بنایا زمین آسمان خود بخود نئی بنے دارون تھیوری کے مطابق بلکہ میرا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا اسی نے زمین کو بچھایا اسی نے آسمان کو اٹھایا یرسل الریاہ اسی نے ہواوں کو چلایا شمس والقمر دائیبین اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی اور اسی نے والردہ بے ساتھا اسی نے زمین کو پیچھونا بنا کہ تمہارے قدموں تلے روندنے کی یہ مہائیہ کر دیا